ناظرین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بہت ہی خوبصورت پروگرام کے ساتھ بہت ہی زبردس ٹاپک ہے آج کبھی اور جب ہم اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے تو ہم دونوں ہی بہت محسوس ہو رہے تھے اور بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں اور آپ جب سنیں گے اس پروگرام کو تو یقیناً آپ بھی بہت برکت پائیں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے کہ آج ہم کس پر بات کر رہے ہیں آج ہم بات کریں گے ایک رول موڈل کے حوالے سے جو کہ کلام مقدس میں موجود ہے اور یہ ایک میریکل وومن کہلاتی ہے کلام مقدس میں سے ہی ہم جانیں گے سیکھیں گے اس پورے پروگرام میں بہترین گفتگو بہت ساری خوبصورت باتیں سسر راکل کے ساتھ مل کر آج ہم سیکھنے والے ہوں گے سسر آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور میں چاہوں گی کہ میں ایک حوالے کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کروں اگر ناظرین آپ کے پاس کلام مقدس ہے تو پلیز میرے ساتھ مل کر کھولیں اور ہم دیکھیں گے اہد اتیق میں سے یسایہ نبی کی معرفت لکھا گیا کلام اس کا ساتھ ماں باپ اور اس کی چودھویں آیت کلام مقدس میں مرکوم ہے لیکن خداون آپ تم کو ایک نشان بخشے گا دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھے گی ایمین ناظرین یہ حوالہ جو آپ نے سنا اسی کے ساتھ میں چاہوں گی سسر آپ سے سوال بھی کرتی چلوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ مقدسہ مریم کے حوالے سے وہ کون تھی اور ان کا پسے منظر کیا تھا مقدسہ مریم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تقریبا کہا جاتا ہے کہ تیرہ سے پندرہ سال کے درمیان ان کی ایج تھی اور ان کا تعلق یہودہ کے قبیلے اور دعوت کی نسل سے تھی اور ان کے نام کا مطلب میرک من کڑواہٹ تلخی یا سمندر کی ملکہ اس نام کی بائیول مقدس میں آٹھ سے زائد خواتین ہیں جن کا ذکر ہے اور ان کی رہائش ناصرت میں تھی سسر میں چاہوں گی کہ یہ تو آپ نے سٹارٹنگ بتا دیا کہ مقدسہ مریم کے حوالے سے اب میں چاہوں گی کہ آپ ضرور یہ بتائیں کہ خدا کا جو ایک سبردس فضل مقدسہ مریم پر ہوا اس کی وجہ کیا تھی پرانے حد نامے میں مختلف نبیوں اور پیغمبروں نے اپنی کتابوں میں عورت کی نسل کا ذکر کمواری کا ذکر اور یسمسی کی پدائش کا ذکر آپ نے اپنے حساب سے کیا تھا اور اس کے مطابق ایک کمواری کا چوز کیا جانا اس کو اپنی فیور میں لینا اور اس پر خدا کا فضل ہونا لازم تھا سو یہ مقدسہ مریم کے لیے زبردس موقع تھا کہ اسے ایک چوزن ویزل کے طور پر استعمال کیا گیا ایک ایسے برطن کے لیے جو خدا کی پاکیزگی کے لیے اور خدا کے بیٹے کے جانم کے لیے استعمال ہو سو لکر ایک چھبیس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ جب مریم کے پاس آیا تو اس نے اسے کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا فرشتے کا کسی شخص کو سلام کرنا بہت بڑی بات تھی اور تاریخ میں نہیں ہم دیکھتے بائبل کی تاریخ میں ہم نہیں دیکھتے کہ فرشتے نے آکے پیغام تو بہت سارے لوگوں کو دیا ہے لیکن سلام کسی کو بھی نہیں کیا واحد یہ ایسی میریکل وومن ہمیں نظر آتی ہیں کہ جسے سلام پیش کیا گیا جس پر فضل کی نوید کو بیان کیا گیا اور جس کے لیے کہا گیا کہ تجھ پر خاص فضل ہوا ہے سو یہ بڑی ونڈرفل بات ہے اور ایک بات جو کسی نے اپنی کتاب میں کہی تھی مجھے بڑی پسند آئی کہ ورجنیٹی is wonderful gift کمارہ ہونا ایک زبردس خدا کا توفر بلیسنگ ہے اور اسے بہت کم لوگ سنبھال اور سمجھ پاتے ہیں اگر آپ بیچلر ہیں اگر آپ سنگل ہیں تو یہ خدا کی برکت اور بخشش ہے اس پاکیزگی کو اس روحانیت کو اس بلیسنگز کو سنبھال کر رکھی گا مقدسہ مریم کی طرح تاکہ آپ خداون کے لیے مقدس برطن کے طور پر استعمال ہو سکیں اسی حالت میں آمین بہت زبردس بات کی سسر میں چاہوں گی کہ ہم اس بات کو بھی ضرور مدنظر رکھیں اور اس کا ذکر کریں کہ اگر دنیاوی طور پر ہم دیکھیں تو ایک کماری کے لیے فرشتی کے اس پیغام کو سننا اور پھر سن کر اس پر آمین کہنا بہت بڑی بات ہے جبکہ اگر آپ دنیاوی طور پر دیکھیں تو اگر ایک کماری کو کہا جائے کہ تم حاملہ ہوگی تو وہ ایسے جیسے کرنٹ اس کو لگ جاتا ہے کہ یہ تو impossible بات ہے جبکہ مقدسہ مریم نے اسے سنا اور اسے سن کر قبول کیا تو اس پر ذرہ روشنی ڈالیں کہ اتنی بڑی بات اور آپ نے جس طرح بتائی بہت کم عمر تو کس طرح سے یہ possible ہوا اور کس طرح سے انہوں نے اس کو قبول کیا میری believe the impossible بے شک بڑی خاص بات ہے میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں اگر ہم کسی impossible چیز کو سنتے یا دیکھتے ہیں تو درنا واجب ہے مناسب ہے اور وہ بھی دری کہ یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی مریم کا ڈرنا واجب تھا مناسب تھا اور یہ سائن بھی ہے کہ وہ واقعی پاک دامن پاکیزہ اور مرد سے ناواقف خاتون تھی کسی چیز کو سن کر impossible چیز کو سن کر انکار کرنے میں اور question کرنے میں زمین اسمان کا فرق ہے مقدسہ مریم نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ ایسا نہیں ہوگا یا میں ایسا نہیں کروں گی یا ایسا ہو نہیں سکتا question کیا اس نے اور question یہ تھا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی so be flexible اپنے اندر flexibility کو رکھیں اگر خداوند آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے کوئی services کرنے کے لیے موقع دیتا ہے opportunity دیتا ہے تو انکار کرنے میں اور question کرنے میں فرق ہے آپ اس کے بارے میں جانیں possibility کو جانیں question کریں کہ یہ کس طرح سے ہوگا لیکن اس سے انکاری مت ہوں so جب فرشنے نے اسے explain کیا کہ rule قدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اس سبب سے وہ مالود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا تو مقدسہ مریم نے اس بات کو اس کلام کو accept کیا قبول کیا اس knowledge کو لیا اور اپنے ایک بات جو خاص میں ذکر یہاں پر کرنا چاہتی ہوں trust god in all things یہ بڑی مشکل بات ہے مقصود چیزوں پر trust کرنا اور بات ہے تمام چیزوں پر trust کرنا ایک فرق بات ہے مقدسہ مریم کی یہ خوبی تھی کہ وہ نہ صرف مقصود چیزوں میں believe کرتی تھی خدا بلکہ تمام چیزوں میں believe کرنا جانتی تھی ہم اپنی پسندیدہ چیزوں میں believe کرتے ہیں کہ خدا ہمیں یہ 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 دے گا لیکن جو چیزیں impossible ہوتی ہیں جن چیزوں میں شاید ہمارا کچھ خرچہ آتا ہے یا ہمیں کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے ان میں ہم اپنے believe کو چھوڑ دیتے ہیں یا believe کرنا ترق کر دیتے ہیں دکھ تکلیف یا کرب کا سمان کیوں نہ لے کر آئیں یہ بڑی زبردست بات تھی اور مریم نے خدا کے plan کے لئے جو بڑا مشکل اور difficult plan تھا impossible plan تھا اور مریم کے لئے تکلیف اور risk کا سبب تھا اس plan کے باوجود اس نے خدا من سے کہا یس آئی بلیو اور میں اس کام میں ان تمام چیزوں کو کروں گی جو تو مجھ سے چاہتا ہے اور جو فرشتہ مجھ سے کہہ رہا ہے اگر مقدسہ مریم صحائف انبیاء اور تاریخ سے نا واقف ہوتی تو وہ کبھی بھی یس نہیں کہہ سکتی ہم جب کلام کی مکمل واقفیت نہیں رکھتے تو ہی ہم بہت ساری باتوں میں نو کہتے ہیں اور بلیو سسٹم کو جو ہے پورا کام اپنی زندگی میں نہیں کرنے دیتے لیکن جب ہمیں کمپلیٹ کلام کی واقفیت ہوتی ہے تو بہت ساری چیزوں کو ہم یس کرنے میں دیر نہیں کریں مقصہ مریم کی طرح وہ صحیف ال انبیاء سے واقف تھی جانتی تھی کہ خدا کا منصوبہ ایک گمواری کے لئے ہے جانتی تھی کہ خدا کا پروگرام ایک عورت سے اولاد کو لانے کو ہے جانتی تھی کہ میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان ادعوت ڈالوں گا اگر ان کہہ ہی نہیں سکتی تھی مریم کا یس کہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ تاریخ سے اور سہائف ال انبیاء سے اور اپنی نبوتوں سے پروفیسی سے واقف تھی جو یس مسی سے متعلق پرانے اہدنامے میں کی جا چکی تھی کیا خوبصورت بات ہے زوردز بات ہے مگر جب آپ یہ بیان کر رہی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ جیسے مقدسہ مریم کو جب یہ خوش خبری کی نوید ملی جب ان پر یہ فضل ہوا تو وہ کلام سے واقف تھی جس طرح بھی آپ نے بڑی خوبصورتی سے بتایا تو انہوں نے اسے ایکسپ کیا اور پورے ایمان کے ساتھ اسے ریسیف کیا اور پھر آگے کی سٹوری ہم سب واقف ہیں اگر ہم آج کی دور سے اسے رسمبل کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے بچوں کو تو شاید کلام کی اتنی نالیج ہی نہیں ہوتی ہم ٹائم ہی نہیں نکالتے ہماری مصروفیات ہی فرق ہیں مگر دیکھیں فضل اس وقت بھی تھا فضل آج بھی ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا بات یہ کہ ہم کلام سے کتنے واقف ہیں جس طرح خدا کی یہ بندی اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ ان جیسی ہستی کلام مقدس میں موجود نہیں ہیں ایک رول موڈل کے طور پر اگر ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ہماری مائیں اگر کلام سے بھرپور واقفیت رکھیں گی تو آپ کی بھی لائف میں کچھ بھی impossible نہیں ہوگا کوئی بھی موت زانہ قدرت یا شاید کوئی فرشتہ آپ کے لئے نوید لے کر آئے تو آپ بھی ایمان کے ساتھ اسے یس کہیں گے اسے ریسیف کریں گے اور پھر وہ برکتیں جو خدا نے کلام مقدس میں ہماری رہنمائی کے لئے مرکوم کروائی ہیں وہ ہم لینے والے ہوں گے سسر میں چاہوں گی کہ آپ ضرور یہاں پر اس بات کو بھی بیان کریں کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ مقصہ مریم نے فرشتے کی بات سن کر کس طرح اسے ریسیف کیا اس پر ایمان لائیں جبکہ اگر ایک عام لڑکی ہوتی تو وہ شاید یہ نہ کرتی اگر کلام مقدس میں ہم دیکھیں مقدس مریم کو دیکھا کہ فرشتہ ان کے پاس نوید لائیا اور ان کا ریسپونس ہم نے دیکھا مگر میں چاہوں گی کہ ایک اور کلام مقدس میں ہستی ہے بات کر رہی ہوں وہ ذکریہ کاہن ہے اور خدا کے بڑے چنے ہوئے کاہن اور بہت اعلیٰ منصب پر فائز ہیں ان دونوں کے ریسپونس میں جو فرق ہے وہ آپ بیان کریں مقدس مریم کو جب یہ نیوز ملی ہے تو وہ پھر اس کے بعد فرشتے کی ایکسپلینیشن پر بلیو کر رہی ہے ذکریہ کو جب قربان گاہ پر یہ نوید دی اسی طرح سے فرشتے نے تو ذکریہ اس بات کو بلکل بھی بلیو نہیں کر رہا اور ذکریہ اپنی ایج کی طرف دیکھ رہا ہے ان سمٹمز کی طرف دیکھ رہا ہے جن کے سبب سے اس وقت اولاد کا دنیا میں پیدا ہونا ناممکن بات ہے فرشتے کی بات پر یقین کرنا بھی بعض اوقات اماندار ہوتے ہوئے بھی بہت مشکل بات ہے کٹھن بات ہے اور ناممکن سی بات پر یقین کرنا بہت تکلیف دا ہے اور یہ بات ہمیں ذکریہ ثابت کر رہا یہ یہ پر ابراہام کی طرح جس ایج میں اولاد کا پیدا ہونا ممکن نہیں میڈیک بھی مریم بھی ایسی کنڈیشن میں ہے جہاں پر اولاد نہیں پیدا کی جا سکتی بغیر شادی کے اور ذکریہ بھی اس ایج میں ہے جہاں پر عمر کے تقاضے کے سبب سے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی لیکن وہ ایک لڑکی اس بات کو accept کر رہی ہے اور وہ ایک میرٹ کپل ہونے کے باوجود ایک کاہن ہونے کے باوجود خود تعلیم دینے کے باوجود ایک استاد ہونے کے باوجود ان چیزوں کو believe نہیں کر پارا اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ میری نے کتنی بڑی impossible چیز کو believe کیا اور نہ صرف believe کیا بلکہ receive بھی کیا اور conceive بھی کیا جب ہم خداون کے کلام کو سن کر believe کرتے ہیں receive کرتے conceive کرتے ہیں تو یہ condition ہے جب holy spirit زندگیوں میں آسانی کے ساتھ آجاتا ہے کام کرتا ہے اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے اور اپنے miracle کو ظاہر کرتا پھر وہ اس قسم کے لوگوں کو آسانی سے drive بھی کر سکتا ہے help بھی کر سکتا ہے teach بھی کر سکتا ہے guide بھی کر سکتا ہے اور power بھی deliver کر سکتا ہے کیونکہ وہ خدا کے کلام سے بھر جاتے ہیں اپنے آپ کو fill کر لیتے ہیں اور یہی condition مریم نے اپنے اوپر apply کی اور خدا ون کا وہ کلام جو فرشتے نے کہا تھا کہ رول قدس تجھ پر نازل ہوگا خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایا ڈالے کی اور اس blessing کو مریم نے receive کیا جب کہ ذکریہ اس blessing کو اس طور سے receive نہ کر سکا جس طرح سے role model woman mary نے receive کیا خوبصورت بات ہے سشب میں چاہوں گی کہ آپ ایک اور reference ہے کلام مقدس جس میں مقدس مریم کا گیت بہت مشہور ہے وہ کس حوالے سے گیت ہے اور وہ کیا ہمیں بتاتا ہے اس حوالے سے ضرور آپ ہماری رہنمائی کریں بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی ہے worship is a language of spirit جو worship ہے یہ روح کی زبان ہے جب ہم worship کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم روح میں بول رہے ہیں ہماری روح ان لفظوں کو ہمارے گیت کے دوران اس نے تاریخی واقعات کا اور صحیف ال انبیاء میں سے ذکر کیا ہے اور اس گیت میں ہنہ کے بہت سارے گئے ہوئے گیت کے بھی بہت سارے تاثر و الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں اور یہ بات اس بات کو ثابت کرتی ہے تقویت اور بڑھاوہ دیتے ہوئے نظر آتی ہے کہ مقدسہ مریم تاریخ سے اور صحیف انبیاء سے اور اپنی ہسٹری سے اپنے کلام سے اور ورڈ آف گوڈ سے بہت نالج رکھتی تھی اور بہت زیادہ اس کا لگاؤ تھا ان چیزوں کے ساتھ یہی سبب ہے کہ زبردست اور خوبصورت الفاظ کا چناؤ کر کے ایک خوبصورت گیت کو گانے والی ہوئی جسے کلام مقدس میں درج کر دیا گیا گیا پہلا باب چھالیس آیت سے چھپن آیت تک یہ گیت کنٹینیو چلتا ہے اور اس کا سٹارٹ کچھ اس طرح سے ہے میری روح خداون کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے مننجی مجھ کو مبارک کہیں گے زبردست الفاظ جس میں مقدسہ مریم کی آجزی سادگی انکساری ایمان اور خدا کے ساتھ لگاؤ کا کمپلیٹ اظہار ہمیں ملتا ہے کہ وہ کتنی زیادہ خدا کی ورشپ کے ساتھ کنٹ تھی اور کتنا زیادہ ہر ایک چیز میں ایٹیٹیوٹ آف گریٹیٹیوٹ اس کی زندگی میں پایا جاتا تھا اور کنٹینیو پریز اور ورشپ کرنے والی لیڈی تھی آئیں بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں کیونہ اس ریفرنس کو ہم سنیں اور سکھیں جی کلام مقدس میں لکھا ہے پھر مریم نے کہا کہ میری جان خدا وند کی بڑھائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے کیونکہ اس قادر نے میرے لئے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اس کا نام پاک ہے اور اس کا رحم ان پر جو سے ڈڑتے ہیں پشت در پشت رہتا ہے اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا اور جو اپنے تئیں بڑا سمجھتے تھے ان کو پراغندہ کیا اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سمحال لیا تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہم اور اس کی نسل پر ابت تک رہے گی جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا اور مریم تین مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہے کر اپنے گھر کو لوٹ گئی امین مقصر مریم جس کی ہم بات کر رہے ہیں میریکل وومن رول موڈل اس لیے بن سکی کہ اس کا لگاؤ اس کا دھیان اس کی اٹینشن جو تھی خدا کے کلام کی طرف بہت زیادہ تھی وہ خدا کے کلام کے ساتھ بہت زیادہ اٹیج تھی اور راغب تھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا سے موجزات لیں اپنی بلیسنگ کو لیں اور بہت سالے لوگوں کے لئے رول موڈل بلیں تو خدا کے کلام کے ساتھ ہمیں مقصر مریم کی طرح اٹیج ہونے کی ضرورت ہے اس نالج کو اپنی زندگی میں رکھنے کی ضرورت ہے اور جہاں پر ہمیں اپنی سروسز کو اپنی خدمات کو پیش کرنے کے موقع ملتے ہیں انہیں پیش کریں تاکہ ہم بھی دوسروں کے لئے مقصر مریم کی طرح رول موڈل بن سکے اکثر ہم لوگ یہی سنتے ہیں کہ نہیں ابھی تو بہت چھوٹی عمر ہے اور جس طرح سے ہم نے کلام دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے کم عمری میں بھی خدا کی بات کو سن کر فوراں لبیک کہا آمین کہا مگر ہم لوگ اپنے بچوں کو کہلیں بڑے بھی یہی کہتے ہیں شاید ابھی وقت نہیں آیا نہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے یہ خدا ہی جانتا ہے مگر جب آپ خدا میں پیوست ہوں گے خدا کی آواز کو سننے کے عادی ہوں گے تو یقیناً پاک روح کی رہنمائی کرے گا کہ آپ اس کی بات کو سنیں اور اس کام کو کرنے کی حامی بھریں تو خدا آپ کو اس کام کو کرنے کا فضل بھی دے گا ہمت کیا تعلیم تھی کیا ان کی تربیت تھی یہودی عام طور پر بارہ سال کے بچے کو پوری شریعت جو تھی وہ حفظ کروا دیتے نہ صرف بیٹوں کو بلکہ بیٹیوں پر بھی وہ اتنا ہی فوکس کرتے تھے کہ وہ بھی شریعت کا حفظ کرا دے اور جب کسی شخص کو شریعت حفظ تمام شریعت حفظ تھی تمام تر لاؤ سے اسے واقفیت تھی یہی سباب تھا اس کے ماں باپ کی یہی تربیت تھی اس کے استادوں کی یہی تعلیم نے تربیت نے اس کی زندگی میں ایک بڑا کام کیا کہ وہ ایک چھوٹی عمر میں ایک بڑے منصوبے کو ایک خدا کے بڑے پلان کو ریسیب کرنے والی ہوئی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو چینج کرنے والی اور اپنی زندگی میں واضح تبدیلیوں بدلاؤ کو ایکسپٹ کرنے والی بن سکی کیا خوبصورت بات کی یہاں پر آخر میں ناظرین میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم ہم آج بہار نہ لے کر جائیں گرمی بہت ہے تو اس طرح سے ہمارے بچے جو ہیں ان آسائشوں کے عادی ہو جاتے ہیں ان کہنا چاہیے ضروریات کے عادی ہو جاتے ہیں جو شاید ہمیں اس وقت انہیں سختی کے طور پر دینے کی ضرورت ہے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں ہم آج کل ثبوت ہوں اور ان کی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہو تو ہمیں دنیاوی چیزوں کو ان کے ہاتھوں سے لے کر ان کے ہاتھوں میں کلام مقدس دینے کی ضرورت ہے ان کی کس ڈھگر پر روا دوا کر رہے ہیں سوچئے گا ضرور اور فوکس کیجئے کہ آنے والی نسنے کس طرف جا رہی ہیں امید ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا بہت کچھ کوشش کی ہوگی اپنے زندگی میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اسی امید کے ساتھ اسی دعا کے ساتھ کہ خداون ہمیں کلام پر چلنے اور اس کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اجازت دیجئے پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ اس وقت تک جہاں رہیں خوش رہیں شاد مان رہیں اور خداون میں مسئول رہیں خدا حافظ